ایک اور ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں وفاقی کابینہ جلاس کی اندرونی کہانی 24 نیوز سامنے لے آیا وفاقی کابینہ کا جلاس میں مشیر اعتصاب کے چلے جانے پر کوئی نہ بول سکا وزیراعظم بولے نہ ہی کوئی وزیر ذرائع کے مطابق پہلے کابینہ جلاس میں شہزاد اکبر کی بریفنگز پر وزیراعظم تعریفیں کرتے تھے اور وزیراعظم بجاتے تھے کابینہ جلاس سے پہلے اور بعد میں شہزاد اکبر کے معاملے پر چامگویاں ہوئیں کابینہ ڈیویشن نے تحال شہزاد اکبر کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا وزیراعظم نے کہا کہ ٹرانسپرنسی کی مکمل ریپورٹ آنے کے بعد اس کا جائزہ لیں گے کہ کس بنیاد پر یہ ریپورٹ مرتب ہوئی ہے اس جلاس کا مجید احواج جانتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس آگاہ کیجئے گا دیکھیں آج وفافی کابینہ کا یاد ہوا ہے اور اس میں یہ چیز ڈسکس ہونے تھی مشیر احتساب کے حوالے سے لیکن وزیراعظم بولے اور نہ کوئی وزیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ اپنے ساتھی کے بارے میں جو ہے بات کرتا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں شہزاد اکبر کیوں کہ کیونکہ یہ ڈسکس ہوتا تھا کیونکہ اس سے پہلے ایک ای وی ایم اور اس کے بعد احتساب کے حوالے سے جب بریفنگ دی جاتی تھی شہزاد اکبر کے حوالے سے تو وزیراعظم جو ہیں تاریفوں کے پل باندے تھے اور وزیراعظم جو ہیں وہ بھی تاریفیں کرتے تھے ڈسک جہاں تک جاتے تھے لیکن آج کسی میں جورت نہیں ہو سکی کہ وہ شہزاد اکبر کا نام لے سکے کہ یہ کیا وجہ بنی لیکن تمام تک معاملے پر بلکل خاموشی اختیار رہی اور ہمارے کابینہ ازرائی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے اور بعد ابھی یہ چمگوئیاں ہوتی رہیں کہ شہزاد اکبر کے جانے کی کیا وجہات ہیں وزیراعظم آج کابینہ کو اعتماد میں لیں گے لیکن آج ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یاد رہے کہ ابھی تک کا حال جو مشیر داخلہ و ارتساب شہزاد اکبر جو ہیں وہ کیابینٹ میں ہی ہیں کیونکہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیابینٹ ویجے نے نہیں کیا ٹرانسپیرنٹی انٹرنیشنل پیج جو ایک وزیر نے جو بات کی کہ وہ ریپورٹ آئی بھی ہے اور اس پر وزیراعظم نے کہا کہ بلکل میں نے اس کو دیکھا ہے لیکن جب تک کسیلی ریپورٹ نہیں آتی ہم اس پر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے اور اس کا پھر جائزہ لیا جائے گا کہ کس بیسیس پہ جگیشی کی بیسیس پہ آیا کس بیسیس پہ یہ ریکنگ کی گئی ہے ابھی تک صرف پریسلیز اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں اور پھر پر پر ایک تفاہ وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن کرنے والے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے ملک سے باہر ہے کرپشن کرنے والے مقدمات میں غیر ضروری التوا کے بہانے جو ہے بنائی جا رہے ہیں اور کرپشن کے زیر التوا کیسز جلد نمٹانے کے لیے عدالتوں میں محصر پیروی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس پر ڈیٹیل ریپورٹ آنے کے بعد جو ہے کابینہ میں یہ ڈسٹس ہوگی ایک دفعہ دوبارہ لیکن شہزاد اکبر جو کہ کل تک جو ہے سوپر سٹارٹ ہے آج ان کا کوئی ذکر کابینٹ میں نہیں کیا نہ ہی وزریادم نے کیا اور نہ ہی ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ شہزاد اکبر کے جانے کے حوالے سے کوئی بات کی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عویس کی آنے